اسلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ کسی اور کی جیب سے پیسے نکال کر اپنی جیب میں ڈالنا دنیا کے چند مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے جو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کا بینک بیلنس ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو ناکام ہوتے ہیں وہ اگلی صبح ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس جنگ کو جیتنے نکل پڑتے ہیں اس جنگ کا نام ہے سیلنگ پرچیزنگ کی جنگ خریدنے اور پیشنے کی جنگ اور اس جنگ کا سب سے اہم سپائی ہوتا ہے سیلزمین وہی سیلزمین جو آپ کی کمپنی میں چند ہزار روپوں پر اپائنٹ ہو کر آتا ہے اور آپ کو لاکھوں روپے اور کبھی کبار دو کروڑوں روپے تک بھی کما کر دے جاتا ہے مالکان بھی اپنے ان ایمپلائیز کا خاص خیال رکھتے ہیں جو ان کی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو اسی سیلزمین کے پروفیشن پر پیس ہے عام طور پر جب ہم کسی شاپ، مال یا مارکیٹ میں انٹر کرتے ہیں تو جو لوگ ہماری پسند کی چیز کو ہمار اپنا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ وہاں کے سیلزمین ہوتے ہیں ان کا کام پراؤڈٹ کو سیل کر کے کسٹمر کو سیٹسفیکشن اور آنر کو انکم پروائیٹ کرنا ہوتا ہے اگر غور کیا جائے تو ہمارے اردگرد سیلزمین کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی ہے سڑک کنارے ٹھیلہ لگانے والے سے لے کر کسی ملٹائنیشنل کمپنی میں کھڑے سوٹ بوٹ پہنے آدمی تک ہر کوئی اپنا پراؤڈٹ بیشنے میں لگا ہوا ہے ان میں زیادہ تعداد یا تو ان لوگوں کی ہے جو اس پیشش سے مجبورن جڑے ہیں اور ہر صبح ایک نئی امید کے ساتھ کامیابی کے حصول کے لیے پھر سے اپنی جگہ پر آکھڑے ہوتے ہیں یا دوسرے وہ جو اپنے کام میں تو ماہر ہیں لیکن ساتھ ہی اپنی چھوٹی دنیا میں خاصے خوش اور آگے بڑھنے کی چاہ سے بلکل ہی محروم ان میں سب سے کم تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ترقی کی سنیے چڑھ کر آج اس پروفیشن میں اپنا ایک نام بنا چکے ہیں ان کے لیے کسی بھی پراؤڈٹ کو پیشنا اتنا مشکل نہیں رہا سیلزمنشپ میں ایکسپرٹ ہونا ایک خاصا مشکل کام ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے یہ سب کیسے ممکن ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے گوڑ سپیکر ایک اچھا سیلزمن ایک اچھا سپیکر یا ایک اچھا مکرر بھی ہوتا ہے اپنی باتوں سے لوگوں کا دل جیت لیتا ہے اپنی باتوں کے جال میں لوگوں کو ایسے بھساتا ہے کہ لوگ تو اس کے فین ہو جاتے ہیں سیلز کی دنیا میں ڈیل کارنج جو موڈرن سیلز کے پائنیر ہیں ایک بہت ہی اچھے پبلک سپیکر تھے وہ اس کا میں ایکسپرٹ تھے لوگ ان کو پے کر کے ان کی ایک سکل ان سے سیکھنے آتے تھے ان کی ایک کتاب ہاو ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوینس پیپل کو آٹھ ملین سے زیادہ لوگ آج تک پرچیس کر چکے ہیں اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں ایک اچھا سیلزمن کسٹمرز کو رسپیکٹ دیتا ہے ان سے اچھے سے پیش آتا ہے ان کے نام تک یاد رکھتا ہے اور کبھی بھی ان کی جھوٹی تعریف نہیں کرتا دوسرا پوائنٹ ہے آفٹر سیلز سرویس بہت سے سیلزمن اپنا پروڈٹ بیشنے کے بعد کسٹمرز کو بھول جاتے ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے انہیں اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتے زیادہ تر ناکام ڈھہرتے ہیں جو گیرالڈ دنیا کے بیس سیلزمنز میں سے ایک تھے آپ کا ماننا تھا کہ اگر آپ کا کسٹمر ریپیٹ نہیں ہو سکتا تو آپ اچھے سیلزمن نہیں بن سکتے آپ جس نو سال کے تھے جب آپ شو شائنر کا کام کیا کرتے تھے بعد میں آپ کار سیلر بن گئے اور آپ نے اپنے پندرہ سال کے کیریئر میں ریکارڈ تھرٹین ہنڈرڈ این ون کار سیل کی جس میں ریکارڈ ایک دن میں ایٹین کارز بھی تھی آپ کبھی کبھی تو اپنے کسٹمرز کے سپیر پارٹس کی پیمنٹ بھی خود ہی کیا کرتے تھے جس سے کسٹمرز بہت زیادہ خوش رہتے تھے آپ ہر منت کے انڈ میں اپنے کسٹمرز کو ہینڈ ریٹن گریٹنگ نوٹ بھی لکھا کرتے تھے تاکہ وہ دوبارہ واپس شاپ پر آئے یہ سب وہ کیوں کرتے تھے صرف اپنی سیل بڑھانے کے لیے اور اپنے امپلائز اور اس کے ساتھ سا اپنے کسٹمرز کا دل جیتنے کے لیے کیونکہ اگر ایک بار آپ ان کا دل جیت گئے تو وہ آپ کے ہمیشہ کے ہو جائیں گے لائل کسٹمر تھرڈ پوائنٹ ہے کمانڈ آن یور پروفیشن آپ کو اپنے پروفیشن کے بارے میں ہر قسم کی نالج ہونی چاہیے جی ہاں ہر قسم کی نالج ہر چیز کے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہوں ہم بعض اوقات ایسا دیکھتے ہیں کہ سیلزمن کو اپنے پروڈٹ اور دوسرے پروڈٹس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہوتی اس کی بیس اگزیمپل ہے کہ جب ہم ان سیلزمن کے پاس کچھ چیز سیل کرنے جاتے ہیں تو یہ اسے مٹی سے تشبیہ دیتے ہیں اور کچھ پرچیس کرنے جائیں تو یہ اسے سونے سے تشبیہ دیتے ہیں یعنی ہماری چیز سونا اور آپ کی چیز مٹی بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کسٹمر کو اپنی نالج اور پروفیشنل کمانڈ سے امپریس کریں نہ کہ جھوٹی باتوں سے ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کسٹمر ریلیشنشپ میری کے ایش بیسٹ سیلز وومن تھی آپ کسٹمر کا بہت کھینہ لگتی تھی انہیں بہت اچھے سے پیش آیا کرتی تھی یہاں تک کہ آپ انہیں ڈرنکز تک آفر کیا کرتی تھی لیکن پھر مالکان کو آپ کی یہ پالیسی پسند نہیں آئی وہ اسے خرچہ سمجھتے تھے بعد میں آپ نے خود اپنا ایک پرسنل سٹور کھولا جو کہ کاسمیٹک آئیٹمز کا تھا یہاں پر آپ نے اپنی ساری پالیسیز کو فالو کیا اور ایک سال کے اندر ہی آپ نے تقریباً ون ملین ڈالر ورث کی پرادرٹس کو سیل کر دیا آپ کی فین فالویں بہت زیادہ تھی آپ پرسنل ریلیشن پر بھی بہت زیادہ بلیف کرتی تھی آپ عموماً پارٹیز میں جو آپ کی فرنڈز ہوا کرتی تھی ان کو کاسمیٹک آئیٹم سستے داموں بیچا کرتی تھی جو کہ آگے دوسرے لوگوں کو بیچتی تھی ایسے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ زیادہ زیادہ لوگوں کو پرادٹس سیل کر سکیں آپ کی سیلزمنشپ کی سکسیس کا فارملہ تھا ٹریٹ آدرز ایز یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ یعنی دوسروں کو وہی ضدو جو آپ خود کے لیے چاہتے ہو ہمارا فیف پوائنٹ ہے نیڈ آئیڈنٹی فائر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی کسٹمر کی نیڈ کیا ہے اگر کوئی کنپیوز کسٹمر آپ کے پاس آئے جسے نہیں معلوم کہ اسے کیا چاہیے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ اس کنپیوزن میں چلا گیا تو آپ کیا ایک کسٹمر آپ کے پاس سے چھوٹ گیا ایکسپرٹ اور سکسیسفل سیلزمن ہونے کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سکل ہے ایریکا فیڈنر اپنے زمانے کی بیسٹ پیانو سیل وومن تھی آپ نے اپنے زمانے میں تقریباً فورٹی ملین ڈالرز کے پیانو سیل کیے وہ پروڈکٹ جو کہ ونسینر لائف ٹائم پر چیز کیا جاتا ہے آپ ان لوگوں کو بھی پیانو سیل کر دیا کرتی تھی جنہیں میوزک کے بارے میں بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہوا کرتا تھا یہ ایک طرح سے گنجے کو کنگی بیشنے والی بات ہوئی آپ اپنے فارک ٹائم میں لوگوں کو پیانو سکھایا بھی کرتی تھی اور اس میں بھی آپ بہت ایکسپرٹ تھی آپ خود کو میچ میکر کہا کرتی تھی اور اگر کسی کا میچ نہ ملے تو آپ پروڈکٹ سیل کرنے سے ہی انکار کر دیتی تھی یہ تھی وہ خاص باتیں جو کامیاب سیل مین اور وومن نے اپنے ٹائم میں اختیار کی اور آج بھی کرتے ہیں اگر آپ بھی ایک کامیاب سیل مین یا وومن بننا چاہتے ہیں تو ان بتائیوی باتوں پر ضرور عمل کریں اور جلد ہی آپ بھی اس میدان میں ماہر کھلاریوں کی طرح کھیلنے لگ جائیں گے تو بس آج کے لیے اتنا ہی اگر اس ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریے اللہ حافظ